نمازکار دوست ہوں آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز کا ڈیجٹل پریٹ فارم انڈیا نیوز نیشنل میں ہوں آپ کے ساتھ ہے ملت کمار پڑوسی ملک پاکستان اپنی کارگزاریوں کے لیے تو جانا ہی جاتا ہے لیکن ان دنوں ایک بات کو لے کر کے خازہ سرکھیوں میں آگیا ہے دراصل پاکستان کے جو پتہ دمتی ہے عمران خان وہ کئی طرح کے لالس دے کر کے لوگوں کو گمراہ کر کے سرطہ میں آئے تھے ان کا کہنا تھا کہ آپ پاکستان کو آگے لے کر کے جائیں گے اور اب تو آپ کو پدائیے کہ پاکستان کس طرح سے کنگال ہو چکا ہے دوستوں پاکستان کنگالی کا جو پاکستان کا حضم ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف نہنگائی بڑھتی جا رہی ہے تو پریشان ہے اور پاکستان کی جو سرکار ہے وہ کچھ گھر نہیں پا رہی ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی سرکار کے پاس پیسے دیسے بچے نہیں ہیں وہ پاکستان جو اگردہ دائشتگردوں کے پیسوں سے اپنی عجیرگا کو چلا رہا ہے یا اپنی ارث پروسطہ کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے تو سوچئے اس پاکستان کے پاس جب ایتر کچھ بچا نہیں ہے تو کیا کریں گے اندیوں نے ایک بات جو نکم کر کے سامنے آ رہی ہے وہ ہے پاکستان کے وزیراعجب عمران خان کا گفت گھوٹالا جس کو لے کر کے کئی طرح کی چرچائیں ہیں اور پاکستان پر تنج بھی کسے جا رہی ہیں پاکستان کا گفت گھوٹالا کیا ہے وہ ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہیں دوستوں پاکستان میں کس طریقے سے گفت کو بیج کر کے پیسے نکالے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسے بچے نہیں ہیں اور اب ان کے پاس اتنی عمد بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے دیش کو کس طرح سے چلا پائیں تو ان کو یہی لگا کہ جو بیدیشوں سے تحفے ملے ہیں سرکار کو تمام ادکاریوں کو ان کو بیچا جائے ان سے جو کمائی ہے وہ اس سے دیش چلا جائے یہ کوشش پاکستان کے سرکاروں دراصل یہ سامنے آیا تمام چیزیں وہ پاکستان کے بپکشی پاکیوں کی طرف سے لگائے گئے اور ان کو کے بات اور زیادہ خل کر کے سامنے آ رکھی ہیں پاکستان کی تمام بپکشی پاکیاں اسے لے کر کہ عمران خان کی سرکار پر خاندابر ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان سرکار جب کچھ کر نہیں پا رہی تو وہ یہی کر رہی ہے کہ ان کے پاس جو گفت دعویر بجتے وہ انہی کو بیچ کر کے اپنی سرکار کو چلانے کی کوشش کر رہی ہیں یا پھر ملک کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اب ان کے بارے میں کیا ہی کام جائے لیکن سب سے بڑے بات تو یہ ہے کہ کیسے آکرکار یہ جو طرفے ہیں وہ بیچے جا رہے ہیں اس کا ادھارن بھی سامنے آیا ہے دراصل پاکستان کے ادھان منتری کو کسید میں ایک گفت ملا تھا دس لاکھ ڈالر کی امریکی گھڑی اور اس کو بیچ کر کے سامنے آیا کہ انہوں نے اس کو بیچ کر کے اس کا پیسہ لیا ہے جسے کہ کم سے کم ان کا کھانا بھی نہ چل پائیں ان کے سرکار چل پائیں یہ تو حالت ہوگی یہ پاکستان کے اندرونی ملک یہ اگر ہم بات پر وہ اپنی سرکار نہیں چلا پا رہے لیکن وہ لگاتار اندوستان کو آنکھیں ضرور دکھائیں گے وہ لگاتار دہشت گردی ضرور کلائیں گے تو پاکستان کو اپنے گریبان میں چھانکنے کی تو ضرورت ہے ہی ہے اور پاکستان میں جو تمام سمیتھاری پدوں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چاہے وہ منتریوں کی بات کیجئے سرکار میں اور چاہے وہ پرشانسنے کا ادھکاریوں کی بات کیجئے ان کو تراصل جو توپے مل رہے ہیں اس کے لئے باقاعدہ دیکھ دیپارٹمنٹ ہے دوستوں یہ دیپولزیٹری یعنی کی توشہ خانہ اس سے کہا جاتا اور اس کے نیم یہ ہے کہ یہ توپے جو ہے راشتر کی سمپتی ہوتے ہیں اور جب تک ان کی کھولی نیلامی نہیں ہو اور نیاموں کے مطابق ادھکاری جو ہے دسزار روپے سے کم کے توپے ہی رکھ سکتے ہیں انہوں نے بیچا نہیں جا سکتا لیکن وہ کیا آرہا ہے وہ اپنے توپوں کو بیچ رہی ہیں اور دراصل پاکستان کی جو پکشب آتی ہے عمران خان سرکار کے اقلاب میں بی ای ملن ان کے اپادک شہر مریم نماز اور ان کے طرف سے یہ آروپ لگایا گیا اردو میں ٹویٹ کرتے ہوئے کہ عمران خان نے دوسرے دیسوں سے ملے توپوں کو بیچ دیا ہے پورو پردار مچھری نواز شریف کی بیٹی نے کہا ہے عمران خان کو لے کر کہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک طرف آپ نے دوشہ خانے کے توفے لوٹے اور آپ مدینے جیسا راج یہاں پر استعفید کرنے کی بات کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کیسے کوئی بیٹی اتنا سمیدن شیل بہرہ گھوں گا اور اندھا ہو سکتا ہے یہ تو حالت ہوگی یہ پاکستان کی کیونکہ پاکستان میں اب اس طرح کے عروب عمران خان سرکار کو لگ لیں پہلے بھی عمران خان کی سرکار بھی لگاتار تھوٹو ہوتی رکھی ہے چاہے وہ ان کے اندرونی ملک کی پریشانیوں کو لے کر کے ہو یا پھر سرکار تہم چلا پانے کی وجہ سے ہو یا پھر ان کی کنگالی کو لے کر کے اور اس ٹویٹ کے باتوں ساکھی ہو گیا کہ کیسے ان کی کنگالی اب اس قدر حابی ہوتی جا رہی ہے کہ ان کے پاس نہ کھانے کے پیسے بچے ہیں نا دیش کو چلانے کی سے باتیں بڑی بڑی کروا لیجے پاکستان سے اور جو پرمک پر پاکشی طرح پی ڈی ایم اس کے پرمک ہے مولانا فضل الرحمان انہوں نے کہا کہ پردان منطری عمران خان نے ایک پرنس سے ملی مہنگی گھڑی کو بیچ دیا آپ کلپ نہ کیجئے یہ کتنا شرمناک ہے سوشل میڈیا پر بھی اس طرح کی خبریں چل رہی ہیں اور سانتی ساتھ ہم آپ کو بتائیں کہ جو جانکاری آ رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے یا ملک کے اندر کی خبروں کی طرف سے تو اس میں یہ ساتھ ہوا کہ راجبمار نے دس لاکھ امریکی ڈالر کی گھڑی عمران خان کو گفت کی تھی اپس لے دنوں گھڑی کو دوبائی میں خان کے قریبی نے یہ بھی سامنے آیا کہ وہ دس لاکھ ڈالر میں بیچ دیا ہے اور پیسے عمران خان کو دیا یہ حالت پاکستان کی اس وقت اندرونی طور پر ہو رہی ہے اور کتی طور پر اب یہ بھی سامنے آیا کہ جنہوں نے گفت دی تھی ان کو بھی اس بات کا پتا چل گیا کہ جو گفت انہوں نے عمران خان کو دیا تھا مہمان دوازی میں اور وہ گفت عمران خان کے سرکار نے عمران خان نے مل کر بیچ دیا اور اس سے پیسے لے کر کہ وہ اپنا اپنی سرکار کو چلا رہی ہیں یہ حالت پاکستان کی ان دنوں ہو گئی ہے لیکن پھر بھی جو ایسا پاکستان ہے نا وہ اپنی پترتوں سے اپنے کرتوتوں سے باز نہیں آتا ہے لگاتا ہندوستان کو آنکھ رکالتا ہے لگاتا دہشتگردوں کو پناہ دیتے ہیں پوری دنیا جان چکی ہے پاکستان کے اینجرہ اور پوری دنیا میں پاکستان کی اس قدر دھتو ہو رہی ہے کہ ہر کوئی یہی کر رہا ہے کہ آخری یہ پاکستان کے بھیدر چل کیا رہا ہے کیا عمران خان کے سرکار پاکستان کو چلانے رین میں ناکام ثابت ہو رہی ہے اور یہ تو سب کے سامنے ہی ہے وہ کس طرح سے نکارہ ہو گئے ہیں پاکستان کی سرکار وہاں کا پرشاہ سن اور ان کو شرم آنے چاہیے اپنے ناکام بن سے کہ آخر کار توپوں کو بیچنے کے لئے کچھ کر بھی انہیں پاکستان کی سرکار تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں ضرور سے کمنٹ بوکس میں جا کر کے بتائیے اور ساتھ ساتھ اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے تاکہ پاکستان کی قرد ہوتے ہیں ان کا ایسا یہ جو کنگال والا چہرہ ہے نا وہ سب کے سامنے آسے موسیقی